ایک دن پہلے نامنکن بھی داخل کیا لیکن سوٹروں کے مطابق ایسٹی حسن کو اس ثانیہ نیتاؤں اور آزم خان کی ناراض کی بھاری پڑ گئی آزم خان مراد آباد سانسرت ایسٹی حسن سے ناخش تھے اور جانکاری کے مطابق اب روچی ویرہ مراد آباد سے پارٹے کی امیدوار ہوں گی روچی ویرہ نے آج تک سے بارچیت میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اپنا نامانکن کا پرچہ آج بھرنے والی ہے آج تک سے خاص بارچیت میں روچی ویرہ نے یہ جانکاری دی کہ ایسٹی حسن بھی پارٹی کے بڑے میتاں ہیں اور وہ پارٹی کے آدیش کو مانے گے اُدھر ایسٹی حسن کا ٹکٹ کٹنے کے بعد سے ان کے سمر تک ناراض ہو اٹھے انہوں نے روچی ویرہ کے بیروت میں نارے بازی کی اور پتلا بھی پھونکا ایسٹی حسن کا نام پہلے سے ہی پارٹی کی طرف افیشل طور پر دیا گیا تھا اور اب ان کی نام کی جگہ آپ کا نام آ رہا ہے کافی ناراض بھی بتایا جا رہے ہیں ایسٹی حسن صاحب اس بات کو لے کر دیکھیں اس میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں راستری ادھیاکش ہیں وہ بہتر سوچ سکتے ہیں ان کو ایک ایک سیٹ جیتنی ہے اور ایک ایک سیٹ پہ وہ اپنا اکلن کر رہے ہوں گے اور وہاں کے سرگے انہوں نے کرائے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو مجھ پہ زیادہ بشواس ہوا ہو اور مطلب ایسا نہیں ہے ایسی حسن صاحب بھی اچھے بیٹھتی ہیں پڑے لکھے ہیں اور لیکن انٹی انکومنسی ہوگی یا بیروت ہوگا یا ان کے جو بھی راستری ادھیاک جی کے پاس گئی تو بھئی انہوں نے کچھ سو سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا اور ان کو بھی ماننا چاہیے ایسی حسن صاحب کو بھی اور بھئی مجھے بھی ماننا چاہیے جو بھی خیصلہ ہوگا سمجھ بادی پارڈے کے اندر رامپور لوگزبہ سیٹ کو لے کر بھی گھواسان چل رہا اور اس سیٹ کو لے کر آزم خان نے اکلیش یادب سے اپیل کی تھی کہ وہ رامپور سے چناب لڑیں آزم خان نے جیل سے ایک چٹھی لکھے تھی سوتر یہ بتاتے ہیں کہ رامپور سے چناب نہیں لڑیں خبر یہ بھی ہے کہ رامپور سے اکلیش یادب اپنے ہی پریوار کے سدسیت تیج پرطاپ کو ٹگر دے سکتے ہیں جس کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اس ویج میں سمجھ بادی پارڈے کے نیتاؤں نے رامپور چناب کے بہشکار کے اعلان کر دیا ہے خبروں کی مانے تو اکلیش کے چناب نہ لڑنے پر سیٹ پر کھیٹ ستان تیز ہو گئی ہے جس کے بعد تیج پرطاپ کے نام سے سمجھ بھی نیتاؤں میں نارازگی بڑھ گئی ہے خبریں یہ بھی ہے کہ تیج پرطاپ نے رامپور سے نامانکن کے تیاریاں پوری کر لیں محمد آجم خواہ صاحب نے رائش چتے جی سے پیشکس کی تھی کہ وہ رامپور سے چناب لڑے لیکن ایسا سمجھ بھی نہیں ہو پایا اور رائش چتے جی یہاں سے چناب نہیں لڑے اور کئی نام آئے اسی پلکش میں ہم یہاں کی پریشانیوں کو دیکھتا ہوئے یہاں کی جنتہ کے ساتھ اپ چناؤں میں پہلے کی چناؤں میں جو پریشانی آئیں ہیں ان کو دیکھتا ہوئے پرساسن دوارہ جس طریقے سے پریشان کیا گیا ہے اس کو دیکھتا ہوئے آدھرنیا آدم خواہ صاحب کے آدیس پر ہم لوگ اس چناؤں کا بحثکار کر رہے ہیں ہم چناؤں میں نہیں جائیں گے اب خبر منڈی سے بی جے پی کی امیدوار کنگنا رناؤ سے جڑی ہوئی سپریشن ایت سے جڑے ہوئی بیباد کے بعد کنگنا نے کل دلی میں بی جے پی ادھیک جے پی نرڈس سے ملاقات کی ملکر کنگنا نے کہا کہ منڈی کی پرتی اور خوشحالی کے لیے وہ جی جان لگا کر کام کریں گی دراصل کنگنا پر سپریشن ایت سے جڑے ہوئے پوسٹ کو لے کر بھوال مچا ہوا اور اس میں اپتھی جنک چپنی کی گئی تھی اسے لے کر بی جے پی نے چناؤ آیو کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کانگریس کے سپریشن ایت پر کاربائی کی مانگ بھی کی بسے سپریشن ایت نے اس بیبادیت پوسٹ کو ڈیلیڈ کرتے ہوئے کہا کہ میرے فیس بوک اور انسٹیگرام کی اکاؤنٹ پر کئی لوگوں کا ایکسس ہے ان میں سے کئی ویکتیوں نے اپتھی جنک یہ پوسٹ کیا تھا اور اس ماملے کو راستریہ مہلا آیوگ نے بھی گمبھیرتا سے لیا ہے در ممتاب انرجی پر بی جے پی نیتا دلیب گھوش کے بیبادت بیان کو لے کر بوال مچا ہوئے ٹی ایم سی میں دلیب گھوش اور بی جے پی پر سوال اٹھائے ہیں باڑی نے ممتاب پر دیئے گئے ان کے بیان کو لے کر چناؤ آبایوگ سے شکایت کی ہے بی جے پی آلہ کمان نے بھی ماملے کو کمبھیرتا سے لیا ہے باڑی نے گھوش کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے دلیب گھوش کے بیان کو لے کر ٹی ایم سی خصے میں ہے درگاپور میں ٹی ایم سی کی مہلا کارکارتاؤں نے پروزشن کیا اس دوران ممتاب سمرتکو نے دلیب گھوش کا پتلا جلا ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بردبان درگاپور لوگ سبا سیٹ سے ہی بی جے پی نے دلیب گھوش کو امیدوار بنایا ہے ممتاب پر دیئے گئے ان کے بیان کو لے کر بی تی را ٹی ایم سی کارکارتاؤں نے درگاپور میں کیسر موڈ پر پنچ تھاما موڈ تک ویروت مارچ نکالا اور ان کا پتلا دہن کیا اب خبر اروند کے جیوال سے جڑی ہوئی جو کی فلحال ای ڈی کی حراست میں ہے اور اپنی گرفتاری کے خلاف اروند کے جیوال نے دلی ہائی کورٹ میں گیا چکا داخل کی ہے جس پر عدالت میں آج سنبھائی ہونے والی ہیں شراب نیتی معاملے میں گرفتاری اور ای ڈی کی کاروائی کے خلاف عدالت سے شکایت کی گئی ہے دوسری اہم خبر یہ کہ عام آدمی پارٹی سمرتک وکیل آج سپریم کورٹ، دلی ہائی کورٹ اور دلی کی تمام عدالتوں میں ویروت پردرشن کرنے والے ہیں ان سب کے بیچ میں عام آدمی پارٹی کیجیوال کے گرفتاری کے ویروت میں دلی میں بڑے پردرشن کے تیاری میں پاڑھی کت اس مارچ کو دلی کی رانڈلہ میدان میں ریلی کرنے والی ہیں جس میں انڈیا کے سیوگی دلوں کے کئی بڑے نیتا بھی شامل ہو سکتے ہیں دلی کے سیم آروند کیجیوال کے گرفتاری کے ویروت میں عام آدمی پارٹی لگا تر سڑکوں پر اتر رہی ہے میتی رات دلی کے منترے سورہ بھارتواج نے گریٹو کیا لاش علاقے میں کیجیوال کو رہا کرو نام سے ایک عبیان چلا ہے سمرتکوں کے ساتھ سورہ بھارتواج تھالی بجا کر عبیان چلا تے دکھے اس داران سمرتکوں نے ناری بازی بھی کی مہا گھڑ بردھن ابھی تک سیٹوں کے اعلان کی تیاری میں ہی ہے تو بی جے پی نے اپنے سٹارٹ پچارکوں کی سوچی بھی جاری کر دی ہے پاڑھ نے تین راجیوں کے لیے یہ سوچی جاری کی ہے یہ نام سبھی راجیوں کے لیے سٹار پچارکوں میں ہیں جبکہ راجے کے حساب سے کچھ نیتاؤں کو لسٹ میں جھگہ ملی ہے جاری لسٹ میں چالیس چالیس نام ہے اور بی جے پی کے لسٹ میں خاص پچارکوں کے ناموں کے علاوہ کئی ایسے بھی ہیں جو چنابی ابھیان چلائیں گے جیسے بیہار کے لیے سمرت چودری ویجائے کمار سے نام سوشیل موڈی آشونی چوبے منوشتی بھاری جیسے نیتاؤں کے نام مہیں پشن بھنگال کے لیے دلیب گھوش نشت پرمانک سکانتو مجھومدار مانک سہا اور میتھون چکربرتی کا نام شامل ہے جبکہ مدیو پردیش کے لیے مکھے پرچارکوں میں سی ایم موہن یادا پورب سی ایم شیورا سنگھ چوہان راجستان کے سی ایم بجنلال شرما سوریش پچاری بھگن سنگھ کو لسٹے جیسے نیتاؤں کے نام اگلی خبر بیہار کے سیاست سے جھڑی ہوئی لوگ سبات چناؤں کے لیے بیہار میں اب تک مہا گرد بردن اپنے سیٹوں کے بٹپارے پر فیصلہ نہیں لے پایا ہے اس بیچ میں آر جی ڈی کے کئی امیدبار ان کے ناموں کا اعلان ہوا سیوگی دلوں کو اس نے حیران کر دیا کیونکہ اب تک سیٹوں کا فیصلہ ہی نہیں ہوا کانگریس نے تال میل پر مہر نہیں لگی ہے جانکاری کے لیے کی مطابق ماملہ تین سیٹوں کو لے کر فسا ہوا ہے جہاں پر کانگریس اپنی دعویداری جتا رہی ہے ان سیٹوں میں اورنگاباد پونیا اور کٹیہار شامل ہیں کانگریس اورنگاباد سے نکھل کمار کو پونیا سے پپو یادب کو اور داریک انور کو کٹیہار سمیدبار بنانا چاہتے ہیں سیٹوں کی سانکھیا کو لے کر بھی بیواد بتایا جا رہا ہے کانگریس کی مانگ نو سیٹوں کی ہے جبکہ آر جیڈی چھے سیٹوں کا آفر دے رہے ہیں انہی تمام مدنوں کو لے کر تیجس بی آدب دلی میں مکل باسنک سے ملتے ہیں اس دوران بیہار کانگریس ادھیک شکلیش پتہ اب سنگھ اور بیہار کانگریس پرماری موہن پرکاش بھی موجود تھے بیٹھا کے بعد تیجس بی نے کہا کہ سیمتی بن چکی ہے اور جل اعلان ہوگا ادھر مہاراستر میں مہاوکاز اگھاڑی کے سیوگی دل بھی اب تک سیٹوں کا اعلان ہی نہیں کر پائے ہیں کئی دنوں سے بیٹھکوں کا دور جارے ہیں شیرسینا ادھمگوٹ شرط پوار کی انسی بھی اور کانگریس میں تالمیل کی کوشش سے جاری ہے لیکن بات نہیں بنی اب مانا یہ جارہا ہے کہ ایم بیہ کے دل کچھ امیدواروں کے نام سے آجہ کریں گے اور کانگریس سے جاری تناب کے بیج میں شیرسینا ادھمگوٹ آج کچھ پتیاشیوں کا اعلان کر سکتا ہے وہ ایشارت پوار آج اپنی پارٹی کے نیتاؤں سے نسی پی دفتر میں ملاقات کریں گے اور امیدواروں کے ناموں پر فیسرا کریں گے کانگریس کی نارازگی سانگلی، بھیونڈی اور ممبئی ساؤس سینٹرل سیٹ کو لے کر ہے ادھر پرکاش آمبیٹ کر نے بھی اپنا پتہ ساپ نہیں کیا ہے وہ ایم بی اے سے تال میل کو لے کر آج اپنا پکش رکھ سکتے ہیں